تلنگانہ میں لوگڈاؤن میں دس جون تک توسیح کی جائے گی حکومت کی جانب سے تیس میہ کے بعد مکمل لوگڈاؤن اور موجودہ ریایت کے خاتمے پر غور کیا جا رہا ہے تاکہ ریاست میں کرونا مریضوں کی تعداد پر قابو پایا جا سکے بتایا جاتا ہے کہ اگر ریاست میں کرونا مریضوں کی تعداد میں قابل حاصل کمی نہیں ہوئی تو حکومت دس جون تک سخت لوگڈاؤن کا فیصلہ کر سکتی ہے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کو محکمہ سہت کے عہدداروں کی ریپورٹ میں نشاندہی کی گئی اور غورنا مریضوں کی تعداد میں نمائی کمی ریکارڈ کی جا رہی ہے لیکن مریضوں کی تعداد پر مکمل قابو پانے دس یوم کے مکمل لوگڈاؤن کے بعد ہی حقیقی صورتحال سامنے آ سکتی ہے اسی لئے تیس میہ کے بعد لوگڈاؤن میں ریایت میں اضافے کے بجائے تہدیدات میں اضافے کا جائزہ لیا جائے گا محکمہ سہت کے ذرائع کے مطابق دونوں شہروں میں بلدیا کی نگرانی میں کروائے گئے فیور سرویس کے دوران مریضوں کی سہت کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے تلنگانا اور آندر پردیش کے سرحد نکو بند کیے گئے اور باوجود دیاست میں آندر پردیش کے گاریوں کو داخلہ حاصل ہو رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ سرحد پر متعین پولیس اہدیداروں کی جانب سے رشوت قبول کر کے گاریوں کو داخلے کی جاست دی جا رہی ہے علاوہ عزیز شہر کے علاوہ ازلا میں کرونا کو پھیلنے سے روکنے نافس لوگڈاؤن پر عوام کی جانب سے معصر عمل آواری نہ کیا جانے کے سبب بھی توقعات کے مطابق مریضوں کی تعداد میں کمی ریکارٹ نہیں کی جا رہی ہے ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے لوگڈاؤن کے عقاد کار میں ریایت میں توسیق کے علاوہ مکمل لوگڈاؤن دونوں پر غور کیا جا رہا ہے کیونکہ اہدیداروں کا کہنا ہے کہ صبح چھے بجے سے دس بجے کے درمیان کم وقت کے سبب عوام کی بڑی تعداد کھروں سے اپنے ضروریات زندگی کے حصول کے لیے نکل رہی ہے جس کی وجہ سے ٹرافک اور دیگر مثال پیدا ہو رہے ہیں اسی لئے اگر ریایت کے عقاد کار میں کمی لائی جاتی ہے تو ازدہام کم ہونے کی توسیق کی جا رہی ہے اور ساتھ میں حکومت کو دی جانے والی تجاویز میں تیس میہ کے بعد مکمل لوگڈاؤن کی بھی سفارش شامل ہے کہا جا رہا ہے کہ دس جون تک لوگڈاؤن میں توسیق کی سفارش کی گئی ہے حکومت کی جانب سے ریایت کے عقاد میں اضافے کے باوجود بھی دس جون تک لوگڈاؤن میں توسیق پر غور کیا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں جلد ہی حکومت کی جانب سے قطعی فیصلہ کیا جائے گا